ہم بلوچوں کے سامنے اس طرح کی ریڈ نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں پوری دنیا بین الاقومی ممالک اسے سیریس لیں گے ان کے سامنے بھی پاکستانی جاری کردہ ریڈ نوٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد جو ہے جاری کرنے کا وہ صرف اور صرف بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن جو ہے اس پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے اس کا مقصد ریڈ نوٹس کا دوسرا یہ بھی ایک مقصد ہے ہم ان تمام جو یہ پچھلے چھ ہفتوں سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو اب جو یو ان کا سیشن پچھلے تین چار دنوں سے شروع ہوا ہے یہاں پر جنیوہ میں ان کو ہائلائٹ کرنے والے ہیں اور پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کا جو چہرہ ہے جو ان کے کارنامے ہیں دیشت گردانہ اقدامات ہیں ان کو ظاہر کرنے والے ہیں یہاں پر تو وہ ایک کوشش ہے کہ ریڈ نوٹس کا واویلہ رچاؤ تاکہ وہ ایک کاؤنٹر ہو اور ہم بھی ایک نیا پروپاگینڈا شروع کریں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اور کیا تیاری کر رہے ہیں تو وہ ایک کوشش ہے اور انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے کوئی اسے سیریز نہیں لے گا سب کو پتا چل رہا ہے اور چل چکا ہے کہ اصل حقائق کیا ہے اور گراؤنڈ سیچوئیشن گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ان کو بیوکوف بنا سکتے ہیں پوری دنیا کو تو بیوکوف نہیں بنا سکتے ہیں